بکریت پر دیش اور پردیش کا ماحول خراب نہ ہو اس کے لیے سرکار نے اپنی تیاریاں کر لی ہیں سرکار نے بکریت کے تیوہار کو دیکھتے ہوئے جانوروں کی قربانی کے لیے گائیڈ لائن جاری کی ہے قربانی جہاں ہوگی پس سارجنیک اسطل نہیں ہوگا جو نردھاریت اسطل اور پہلے سے چلی آرہی وہیں پر ہوگا ہم سنسٹ کریں کہ یہ اسطان کوئی سڑک کوئی چوراہا یا کوئی ایسا سارجنیک پارک یا کوئی ایسا اسطل نہ ہو جہاں کو لے کر کے نابسک بیواد ہو اور قربانی کے بعد جو بھی وہاں پر سولیڈ ویسٹ پڑا ہو ان سب کو نستارن کرنی کی بھی بیوستہ کی جانی چاہیے چاہے وہاں آیوچک کریں چاہے وہاں نگر نکاح یا پنچائدی راج بیوہاگ سے جڑے ہوئے لوگ کریں اس بیوستہ کو پہلے سے سنسٹ ہونا چاہیے کہ قربانی کے تکالواد اس کی صفائی کی بیوستہ بھی ہو جائے جس سے گندگی نہ ہونے پہے اور وہاں جو سولیڈ ویسٹ آپ ڈالیں گے وہاں ایک ایسی جگہ رکھنا چاہیے جہاں بستی سے دور ہو نہیں تو بہت تیج بدبو کرے گا اس کے بعد تمام پرکار کی بیماریاں اور انہیں سنکرامت بیماریاں وہاں پر ہونے کے خطرے ہوتے ہیں ان چیزوں کو سنسٹ کریں گے اس کو پانی میں بہائیں گے بھی نہیں بکرید کو لے کر پریاغ راج میں بھی ویسے سترکتہ برتی جا رہی ہے سانتی اور سوہارت سے بکرید منائی جائے اس کے لیے پیس کمیٹی کی بیٹھک کی جا رہی ہے مسجدوں میں پیس امام اور مولانا بھی مسلمانوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ بکرید کی نماز کے بعد سیدھا اپنے گھروں میں جائیں اور قربانی کریں ساتھ ہی قربانی کو کھلی جگہوں پر نہ کریں اور قربانی سے سمبدید فوٹو یا ویڈیو سوشل میڈیا پر بلکل بھی پوشٹ نہ کریں دو روز کے بعد بقرید کا مقدس دوہار آنے والا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی لیے اپنے بیٹے حضرت اسمائل کی قربانی دے دی تھی اسی روایت کو آج تک اسی روایت پر عمل کیا جاتا رہا ہے تمامی مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا کہ بقرائید کے دن آپ قربانی کریں سنت ابراہیمی کو ادا کریں اور سوشل میڈیا پر قربانی کی تصویر وغیرہ اپلوڈ نہ کریں اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ہمارے برادان وطن کے لوگوں کو کسی طرح سے ان کی بھاناؤں کو ٹھیس پہنچے اور بقرائید کا توہار بڑا مقدس توہار ہے اس میں نماز بقرائید کے بعد ملک کی سلامتی ملک کی امن و امان کے لیے فوق کو مسلمانوں سے دعا کی گزارش کرتے ہیں ہم تمام لوگ مسلمانوں سب سے اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ قربانی اسی جگہ نہ کریں کھلی جگہ میں یا کوئی گلی میں راستے میں اسی جگہ نہ کریں کہ کسی قسم کا کوئی انتشار پہنچے اور ملک کی گنگا جمنی تحضیب کو برقرار رکھیں ایدو لہ تھا کہ نماز کے وقت دعا ملک کے لیے دعا کریں ملک کی کامیابی کے لیے ملک کی ترقی کے لیے دعا کریں ملک کی خوشحالی کے لیے دعا کریں اور اپنے توہار کو اچھے سے منائیں اور سب لوگوں کو جو ہے میل محبت سے سب سے ملیں بی جے پی کی نیتہ رہی نپور سرما کے بیان کے بعد یو پی کے کئی سہروں میں دنگے ہوئے تھے اور ادیوپور میں جو گھٹنا گھٹی اس سے پورے دیش کو جھگجھوڑ کر رکھ دیا نپور سرما کے بیبادیت بیان سے پریاغ راج کے اٹالے پر بھی جم کر اپدرہ ہوا تھا اس کو دیکھتے ہوئے مسجد کے امام اور دھرم گروہ لگاتار مسجدوں سے مسلمانوں سے لگاتار اپیل کر رہے ہیں عام مسلمان بھی نہیں چاہتا کہ ماحول خراب ہو بلکہ وہ خود بھی اپنے اپنے جاننے والوں کو افواہوں سے بچنے کی صلاح دے رہے ہیں کوئی دھرم کے خلاف ٹپڑی نہ کرے اور جو ان لوگ کرتے ہیں تو بھائیو گلت ہے ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں اپنے دھرم کے سچے ہیں اگر کوئی دوسرے کے دھرم کے بارے میں ٹپڑی کرتے ہیں یہ مطلب کہنا ہے اور اگر کوئی اچھا اصلی ہندو ہے تو اس کے اندر سچے ہندو کے اندر بھی انسانیت بہت ہے انسانیت کے لیے جان دے دے گا اور سچا مسلمان ہے وہ بھی انسانیت کوئی دھرم جو ہوتا ہے اس کا مین ایم ہوتا ہے اچھے انسان جو اچھا انسان ہے نا وہ اچھا دھارمک نہیں ہوتا ہمارے ہزاروں سال سے ہے وہ چلی آ رہی ہے اس میں کوئی کوئی کچھ نہیں ہے لیکن بس یہ اپیل ہے کہ سانتی ویبستہ سے سارے تیوار کو سمپن ہونا چاہیے کہ تیوار یہ ہوتا ہے آپ سی بھائی چارے کا تیوار ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا تیوار ہوتا ہے اور یہ پر وہ ہمیشہ سانتی کا سندیز اور پریم صدبہ اور پیار کا سندیز